سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسے اللہ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکاة نہیں ادا کی تو قیامت کے دن اس کا مال نہایت زہریلے گنجے سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اس کی آنکھوں کے پاس دو سیاہ نکتے ہوں گے جیسے سانپ کے ہوتے ہیں پھر وہ سانپ اس کے دونوں جبڑوں سے اسے پکڑ لے گا اور کہے گا کہ میں تیرا مال اور خزانہ ہوں اس کے بعد آپ علیہ السلام نے یہ آیت پڑی اور وہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جو کچھ اپنے فضل سے اس نے دیئے ہے وہ اس پر بخل سے کام لیتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے بہتر ہے بلکہ وہ برا ہے جس مال کے معاملے میں انہوں نے بخل کیا قیامت میں اس کا توق بنا کر ان کی گردن میں ڈالا جائے گا سحی بخاری حدیث نمبر چودہ سو تین